شکریہ جناب سپیکر صاحب میں نہیں چاہ رہی تھی کہ question are میں point of order کروں لیکن جناب سپیکر انتہائی اہمیت کا حامل ہے یہ واقعہ اور پچھلے دنوں سے جو ہم سوشل میڈیا پہ یہ الغار دیکھ رہے ہیں پی ٹی آئے کے ورکرز کی طرف سے تو میں مجبور ہو گئی ہوں کہ اس ایوان میں اس کا جواب دیا جائے اور وہ حقیقت تمام لوگوں پہ اشکارہ ہو کہ جو غلط بیانی پی ٹی آئے والے ہمارے قائد حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب کے حوالے سے کر رہے ہیں کہ جو انہوں نے خواتین کے لیے الفاظ استعمال کیے جس طرح ان الفاظ کو سیاک و سباک کے بغیر شائع کیا جا رہے ہیں اور توڑ مروڑ کے بیان کیا جا رہے ہیں اس کے ہم شدید مضمت کرتے ہیں جناب سپیکر ہمارے قائد حضرت مولانا فضل الرحمن صرف میں نہیں بلکہ تمام سیاست سے وابستہ قائدین لیڈران کارکنان تمام اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ ہمارے قائد نے کبھی بھی غیر شائعستہ الفاظ کا استعمال نہیں کیا چھے جائے کہ وہ خواتین کے لیے ایسے استعمال کریں الفاظ جناب سپیکر ایک جلسے میں ہمارے قائد نے پی ٹی آئے کے حوالے سے جو ان کے خواتین جو ان کے نوجوان نسل نے جن کی وہ ویڈیو کلپس موجود ہیں سوشل میڈیا پہ اس کا حوالہ دیا ہے کہ ہمارے نوجوان نسل کو گمراہ کیا جا رہا ہے اور اس ایجنڈے کی طرف نشاندہی کی ہے کہ جس ایجنڈے کے تحت یہ پی ٹی آئی اس ہمارے پاک وطن جو ایک اسلامی ملک ہے اس میں آئے ہیں اور ہماری تہذیب پہ ان کا یلغار ہے تو ان الفاظ کو دورا کے انہوں نے مضمت کی ہے حضرت مولانا فضل الرحمن وارثین ہے ہمارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مقام خواتین کو دیا ہے اس کے حوالے سے میں سمجھتی ہوں ہمارے علماء کرام اگر معاشرے میں جو اس طرح غلط بات خواتین اور نوجوان نسل کے حوالے سے پہلائی جائیں گی تو کیا ہم اس برائی پہ خاموش رہیں اس برائی کو برائی بھی نہ سمجھیں اس برائی کو برائی پہلاتے رہیں اس کی روکتام کیلئے ہم کچھ بھی نہ کہیں یہ مولانا صاحبان کی فرائز ہے وہ اس کو بہتر سمجھتے ہیں انہوں نے اس کے خلاف آواز اٹھائی ہے کہ جو ہماری تہذیب اور ثقافت پہ یلغار کرنے آئے ہیں اس کی مضمت کیلئے اس کی روکتام کیلئے انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے نوجوان نسل کو نہ گمراہ کیا جائے اب وہ الفاظ میں یہاں پہ نہیں دورا سکتی کلپس آپ کے پاس موجود ہیں اس کے باوجود یہاں پہ جو ہے اس برائی کو برائی نہیں سمجھا جاتا اور جو روکنے والا ہے اس کو کرٹیسائز کیا جاتا ہے کہ انہوں نے خواتین کے حوالے سے یہ الفاظ استعمال کیا ہم نے تو آج تک کوئی لفظ ایسا نہیں دیکھا اور نہ ہم نے اپنے قائد کے موزے ایسے سنے ہیں جو احترام ہمیں دیا ہے باقی خواتین کو دیا ہے وہ سب کے سامنے موجود ہے جناب سپیکر جب سے یہ تحریک انصاف آئیے انہوں نے اخلاقیات کا بیڑا غر کیا معیشت کا بیڑا غر کیا اور جو وحدت ہے جو کہ قوم میں پائی جاتی ہے اس کو بکھیر دیا ہے ریزہ ریزہ کر دیا ہے نوجوان نسل کو دست و گریبان کر دیا ہے یہ پارلیمنٹ گواہ ہے ان کی خواتین کے حوالے سے بھی اور ان کے مرد حضرات کے حوالے سے بھی کہ انہوں نے یہاں پہ کیا کیا الفاظ استعمال کیے ہیں تمام یہ ویڈیو کلپس میں موجود ہیں اور سب اس کی گواہی بھی دیں گے ہماری طرف سے کبھی بھی ایسے الفاظ کا استعمال نہیں ہوا ہم شدید مضمت کرتے ہیں ان خواتین کی بھی جو اس طرح کے ہمارے قائد پہ الزامات لگاتے ہیں انہوں نے اس کی برائی کی روکتام کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جب تک ہم ہیں ہم اس کو برا کہیں گے اس کے خلاف بولیں گے اپنے نوجوان نسل کو گمراہ کرنے نہیں دیں گے جناب سپیکر یہاں پہ ہمارا آئین موجود ہے ہمارا قانون موجود ہے اور کسی طور پہ بھی اس کی اجازت نہیں دیتے کہ وہ اس طرح باہیات الفاظ کا استعمال کیا جائے برے جلسے میں اور نوجوان نسل کو گمراہ کیا جائے جناب سپیکر جب یہاں پہ اسلامی شاعر کی بات ہوتی ہے تو اس کو تو کرٹیسائز کیا جاتا ہے لیکن جب فہاشی کی روکتام کیلئے بات کی جاتی ہے اس کو کرٹیسائز کیا جاتا ہے لیکن ان کے جو کلپس آپ کو موجود ہیں سوشل میڈیا پہ سب نے دیکھے ہوں گے اس کی نہ تردید پی ٹی آئی نے کی نہ کوئی ایسی مضمت آئی اس کا مطلب ہے کہ وہ اس چیز کا پرچار کر رہے ہیں اور جو اس کو روکتے ہیں تو اس کی مضمت میں یہ آگے آگے ہوتے ہیں پیش فرما ہوتے ہیں جناب سپیکر حضرت مولانا فضل الرحمن ایک درویش ایک زیرک اور دوراندیش سیاستدان ہے میں تو کہوں گی کہ جو حساسیت وہ رکھتے ہیں سیاست کے حوالے سے ایک علم العبدان جو ہے وہ جو مرس کی شخصی تشخیص کے حوالے سے جو اس کی حساسیت ہے ایک علم و عدیان کی ایک مذہب کے حوالے سے جو حساسیت ہے اس کو یہ چیلنج کر رہے ہیں ہم تو اس برائی کے روکتام کیلئے بات کر رہے ہیں اور وہ الٹا ہم پہ الزام لگا رہے ہیں یہ ہم کسی طور پر ہمیں قبول نہیں ہے جناب سپیکر ان کا ایجنڈا جو ہے ان کے آنے سے پہلے ہی ہم نے آشکارہ کیا تھا کہ کس ایجنڈے کی طرف یہ ہے اور اس کو کس ایجنڈے کی تکمیل کے لیے ان کو لایا جا رہا ہے آپ جو ہے جناب نگر میں دیکھ لیں کہ کس طرح وہ قائدیانیت کو پروان چڑھا رہے ہیں دوہزار اکیس کی رپورٹ دیکھ لیں کہ کس طرح قرآن شریف کا ترجمہ کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ آپ پرانے جو ضعیف نسخیں قرآن شریف کے وہ دیں ہم آپ کو نئے دیں گے ان نئے نسخوں میں جناب سپیکر جو ان کے ترجمہ ہیں آپ دیکھ لیں میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ان کا ایجنڈا تھا وہ دوہزار اکیس میں دوہزار بیس میں آپ دیکھ لیں کہ وہ کس تکمیل تک ان کو لے کے جا رہے ہیں ان سب چیزوں پر ہماری نظر ہے اور جب ہم اس کو روکتم کی طرف جاتے ہیں تو ان کو اس سے تکلیف ہوتی ہے کیونکہ ہم ان کا ایجنڈا کمپلیٹ کرنے نہیں دیں گے اور ان کے حوالے سے جو ان کے خواتین نے پریس کانفرنس کی وہ الفاظ میں دورانہ نہیں چاہتی کیونکہ ہماری ایسی تربیت نہیں ہے اپنے کیے ہوئے الفاظ وہ دوبارہ جوڑ رہے ہیں کہ وہ کسی لیڈر نے ان کے لیے کیا ہے ہمارے لیڈر نے ان کے جملے دورائے اور ان کی پیش بندی کے حوالے سے اسلامی نکتہ نظر کے حوالے سے اور اسلامی معاشرے کی جو اصلاح کے حوالے سے وہ بات کی ہے نہ کہ ان کے حوالے سے کوئی بات کی ہے وہ خواتین کا احترام کرتے ہیں کل یا ہنریبل میمبرز نے سب نے یک زبان ہو کے اس کی تصدیق بھی کی ہے لہٰذا آپ کا بہت شکریہ نے مذہبی ٹچ دیا ہے جو اسلام کا ٹچ دیا ہے اس کی تو میں سمجھتی ہوں کہ پوری پاکستانی قوم جو ہے وہ پناہ مانگتی ہے کہ جس طرح آپ نے اس معیشت کا بیڑا غر کیا اس پارلیمان کو بے توقیر کیا اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمیں ایسے شر سے ہمیشہ بچا